مجھے کسی نے کہا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں میں بے بسی سے مسکر آیا اور کہا کہ حسن اور خوبصورتی ہمارے بخت کو تو نہیں بدل سکتی مرد کے لیے عورت کا مزاج پڑھنا مشکل ہے کیونکہ عورت ایک مشکل ترین کتاب ہے اس کا ذہنی موسم بڑا عجیب ہے تیز دھوپ میں بارش برسا دے اور تیز بارش میں دھوپ نکال دے یہ اس کی جبلت کا حصہ ہے جس نے اس کتاب کو پڑھ لیا وہ بڑا خوش نصیب بلکہ دنیا کو اس نے جنت بنا لیا یہ بھی ایک حقیقت ہے یہاں غریب کی تو شائری بھی دنیا کو فضول لگتی ہے اور اگر مرد امیر ہو تو اس کے موہ سے نکلی ہوئی گالی بھی شائری لگتی ہے لوگ ہر اس کہانی کو مزے لینے کے لیے سنتے ہیں جس کا وہ حصہ نہیں ہوتے اور ہر اس مسئلے کا حل جانتے ہیں جو ان کا نہیں ہوتا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس کی تین نمائع قصوصیات ہیں ایک یہ کہ یہ انسان کے ایوب و نقائص کو چھپاتا ہے دوسری یہ کہ یہ انسان کو سرد اور گرم موسموں کی شدتوں سے بچاتا ہے اور اسے راحت مہیا کرتا ہے گرمی میں تھنڈک اور سردی میں گرمائش پہنچاتا ہے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لباس انسان کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے زوجین کے رشتے میں بھی یہی تین چیزیں مطلوب ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خامیوں کی پردہ پوشی کریں اور انہیں دوسروں پر ظاہر نہ کریں اگر خامت میں کوئی کمی کودا ہی ہے تو عورت اس کا راز افشان کرتی نہ پھرے اور اگر بیوی میں کوئی کمزوری ہے تو شوہر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرے اسی طرح جب زندگی میں کبھی مشکل اور مصیبت کا سامنا ہو تو دونوں کو ایک دوسرے کی دھارس بندھانا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے اور انہیں پریشانی کی بجائے سکون کا احساس نصیب ہو نہ یہ کہ لا تعلقی کا رویہ اپنا لیا جائے جس سے وہ اور غمگین ہو جائیں دوستو میاں بیوی پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ایسے اخلاق اپنائیں کہ ان کی وجہ سے دوسرے کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہو اور ایک کو دیکھ کر دوسرے پر رشک کیا جائے آج اگر شادی شدہ جوڑے قرآن پاک کی اس خوبصورت ہدایت کو پیشے نظر رکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو نہ صرف خانہ کی زندگی سمر جائے بلکہ معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین ایک ایسا ذہن جو ڈر اور خوف سے بھرا ہوا ہو اس میں خوابوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی منزلوں کے لیے اڑان بھرنے کے لیے نیڈر ہونا ضروری ہے لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہو جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو ترجیح کیوں دیتے ہو کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں